آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سریل بیٹیاں میں ساتھ کا کردار نبھانے والے اس ہینڈ سم اداکار کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتائیں گے کہ اصل میں یہ کون ہیں کیسے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا یہ شادی شدہ ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کیا ان کی اہلیاں بھی شو بیز انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں اور سب سے اہم بات کی شو بیز انڈسٹری کے کون سے مشہور گلوکار ان کے بھائی ہیں یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تا کہنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شکریہ جی تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈراما سیریل بیٹیاں میں ساتھ کے کردار نبھانے والے اس ہینڈسوم اداکار کی جن کا اصل نام اسامہ طاہر ہے یہ ایک لینٹیڈ اور باس لائیت پاکستانی اداکار اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور یوٹیوبر بھی ہیں اداکار اسامہ خان دو جنوری 1988 کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 سال ہے اور اب یہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں اگر بات ان کی ایجوکیشن کی کریں تو انہوں نے کینیڈا سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی سے بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کی اس ہینڈسوم اداکار کی آئیز کا کلر براؤن جبکہ ہیرز کا کلر بلیک ہے اور ان کی ہائٹ 5 فٹ 8 انچ ہے اور ویڈ تقریباً 70 کیجی ہے ان کا مذہب اسلام ہے اب اگر بات ان کی فیملی کی کریں تو ان کی فیملی میں سے کسی کا بھی شو بی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام عدیل طاہر ہے جو کہ خود بھی ایک میوزیشن ہے اگر بات ان کے میرٹ سٹیٹس کی کریں تو یہ شادی شدہ ہیں ان کی اہلیہ کا شو بیز انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ان کو ان سکرین دیکھا گیا اب اگر بات ان کے شو بیز کیریئر کی کریں تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک فلم چلے تھے ساتھ سے کیا اس فلم میں ان کی اداکاری کو مداہوں کی جانب سے خوب پسند کیا گیا جس کے بعد انہوں نے ڈراما سیریل درسی جاتی ہے سلاح میں کام کیا یہ ان کا پہلا ڈراما تھا لیکن اس کے باوجود ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اس کے بعد انہوں نے بیشمار پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کر کے انڈسٹری میں اپنا نام بنایا ان کے مشہور ڈراموں میں بددعا نیلی زندہ ہے ہانیا موش چھوٹی چھوٹی باتیں رسوائی میرے بے وفا بیلا پور کی ڈائن اور نیر جیسے ڈرامیں شامل ہیں ان تمام ڈراموں میں ان کے منفرد کرداروں کو بہت پسند کیا گیا اور یہی ڈرامیں ان کی وجہ پہچان بھی بنیں یہ بیشمار ٹی وی کمرشلز اور ٹا فیشن برینڈز کے لیے بھی فوٹو شوٹ کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں ہوئیے آج کل ہمیں ڈراما سیریل بیٹیاں میں اداکارہ ماہنور حیدر کے ساتھ اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی تو ناظرین آپ کو اسٹلینٹیڈ اور ہینڈسوم اداکار اسامہ طاہر کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا